بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو آپ سب خیر و عافظ سے ہوں گے آج اپنے اس ویڈیو کے اندر ہم سی ایس فائیو زیرو فور سوففر انجیننگ کی اسائنمنٹ نمبر وان سکرنگ دوزار چو بیس کو کمپلیٹ سالف کریں گے اس کی ڈیو ڈیٹ 39 اپریل ہے اور ٹوٹل مارک جو ہیں وہ ٹوئنٹی ہیں دوستو اس کے اندر بسکلی دو پارس ہیں اور ان دونوں پارس کی بسکلی آپ نے پچر جو ہے وہ ایل ایم ایس پر اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے دونوں پارس کی آپ نے پچر بسکلی اپلوڈ کرنی ہے کوئی بھی فائل ایل ایل ایم ایس پر اپلوڈ نہیں کرنی ہے آپ نے تو چلتے ہیں دوستو یہاں پر بسکلی ہمیں پاس کیسٹڈی ہے دوستو جو آپ نے پہلوڈ کرنی ہے وہ پہلا پارٹ ہے جو آپ کو یہ کیسٹڈی دی گئی ہے اس کو پڑھو اچھے سے ریڈ کرو اور بتاؤ کہ اس میں کم سے کم دو ایکٹر کوئی سے دو ایکٹر بتا دو کون کون سی ہیں دوستو آپ دیکھو یہاں پہلوڈ کرنی ہے وہ ایک بیسے تین ایکٹر ہیں ایک انسٹرکٹر ہوگا ایک سٹورنٹ ہوگا اور ایک ایڈمنیسٹریٹر ہوگا لیکن چونکہ سانی میں نے کہا تھا آپ صرف کوئی سے دو ایکٹر کی نام بجھے بتاؤں تو یہاں پہ دو ایکٹر بنیں گے ایک آپ کا لائک سٹورنٹ ہوگا اور ایک دوسرا ایڈمنیسٹریٹر ہوگا اور کیسٹ جو کوئی سے نمبر ٹو ہے آپ کا دوسو اس میں آپ نے پوری کی پوری یوز کیس ڈیاغرام جو ہے ڈراغ کر کے دینی ہے کس کی اسی اپنے کیسٹڈی کی اب یوز کیس ڈیاغرام دوستو کیا ہوتی ہے جس میں آپ ایکٹرز بناتے ہو ان ایکٹرز کی ڈیفرنٹ کیس یوز کیس ہوتی ہیں اور ان کے دنیا ریشنشپ ہوتا ہے انکلیوڈ اور ایکسٹینڈ کا تو چلتے ہیں آپ کو سلوشن دکھا دیتے ہیں اب اس کے بعد آپ اس کو پچرز کی فارم میں ایل ایم ایس پر اپلوڈ کریں گے تو یہاں پہ دوستانے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونے چیز ہے کہ کسٹ لرننگ کی بہت ہی بیسٹ پلیٹ فارم ہے سو کی ایسٹی کے اوفیشل یوٹیوب چینل کی ایسٹی لرنی کو سبسکرائب کا نہ مات بولیے گا اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوک شیئر ضرور کیجئے گا اور بہت زیادہ ہیوز فارم کے اندر جو ہے وہ سٹوڈنٹس آئیں آکے کی ایسٹی کے اوفیشل چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پہ پہلے ایڈنیسٹیٹر اور دوسرا سٹوڈنٹ تو یہ ہو گیا آپ کے پارٹ نمبر وان کا بسکرائی سولوشن ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ ٹیکسٹ لازمی نہیں کہ آپ اس کے پچر لے لیں آپ وہاں پہ جا کے آپ کے پاس اپشن ہوتی ہے ایل ایم ایس کے اوپر کہ آپ ٹائپنگ بھی کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ ڈیکٹ اوپر ہیڈنگ دو پارٹ نمبر وان نیچے لکھو ایڈنیسٹیٹر اور سٹوڈنٹ اور اس کے بعد پارٹ نمبر دو کے اندر آپ بسکرائی پچر لے کر وہاں لکھا لینا یہ دوستو آپ کے پارٹ نمبر دو کی پچر ہے جس میں دیکھو آپ کے تین ایکٹرز ہیں ایک ایڈنیسٹیٹر ہے ایک آپ کا سٹوڈنٹ ہے ایک سٹوڈنٹ ہے اور ایک آپ کا انسٹرکٹر ہے اب جو ایڈنیسٹیٹر ہے دوستو اس کے پاس دو یوز کیسے دائیں گے پہلا جو میں نے یہ لکھا ہے آپ اپنی مرضی سے یوز کیسے چینج بھی ہو سکتے ہیں مطلب آپ اپنی مرضی سے سوچ کے بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو ٹھیک لگیں اچھا دوستو میں نے یہاں پہ جو لکھا ہے پہلا جی جو ایڈنیسٹیٹر ایکٹر ہے وہ اس کا پہلا جو کیا کر سکتا ہے مینیج اگزیم کے مطلب وہ ہمارے جو اگزیم کو مینیج کر سکتا ہے اس طرح جو دوسرا یوز کیسے میں نے لکھا ہے ایک ایڈنیسٹیٹر کے لیے وہ ہے جی اپروو ریجیکٹ سٹوڈنٹ ریجیسٹیشن کے مطلب جو آپ کا ایڈنیسٹیٹر ہے وہ ہمارے کسی بھی سٹوڈنٹ کی دوستو جو ریجیسٹیشن ہے اس کو اور تیسرا جی ویو اگزیم ریزلٹس ٹھیک ہے تو یہ اس کے تین میں جو ہیں وہ یوز کیسے ہیں اب دوستو یہ جو اس کا سٹوڈنٹ کا جو یوز کیسے لاغن انٹو ٹیک اگزیم اس سے آگے فردہ میں نے دو آگے یوز کیسے فردہ نکالے ہوئے ہیں ایک ایکسٹینٹ کے اندر اور ایک انکلیوڈ ریلیشنشپ کے اندر اب لاغن انٹو ٹیک اگزیم مطلب سٹوڈنٹ لاغن کیوں کرے گا یہاں تو وہ ریکویسٹ بیجے گا کس کے لیے اپنے اگزیم کی اکاموڈیشن کے لیے یہاں وہ جو ہے لاغن کرے گا کس کے لیے پروائیڈ اگزیم فیڈبیک کے لیے کہ مطلب یہاں تو اپنا جو ہے نا وہ ریکویسٹ اگزیم کے لیے ریکویسٹ بیجے گا یہاں پھر سٹوڈنٹ لاغن کرے گا کس کے لیے اپنے اگزیم کی فیڈبیک دینے کے لیے اور نیکسٹ دوستو یہ جو ہمارے پاس انسٹرکٹر ہے انسٹرکٹر کا جو ہم نے جو یہاں پہ اس کے ساتھ کیا وہ جو کریئیٹ موڈیفائی ری کر سکتا ہے ان کو موڈیفائی کر سکتا ہے ان کو ریمووو کر سکتا ہے سو دوستو یہ تھی آپ بسکلی ڈیاغرام جس کو میں نے بہت ہی اچھے وے میں آپ کو ڈیفائن کر دی ہے اس ڈیاغرام کو آپ ایمیس ویزیو بھی بنا سکتے ہو آپ اس کو جو ہے وہ ایمیس ورڈ بھی بنا سکتے ہو آپ اس کو جو ہے ڈیفرینٹ اونلین جو ٹول ہیں جیسے لائک ڈرائیو ہو گیا یا جیسے سمارٹ ڈرائو ہو گیا تو ڈیفرینٹ اونلین ٹولز ہوں آپ کے لئے ویڈیو کافی حل فور ہو گئے آپ کو سمجھ آئی ہو گئے کس طرح سے آپ نے ان دونوں پارس کو صالف کرنا تھا تینکیو سو مرٹ ڈرائن گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ